تو وہ جو تھا اپنا کیا نام اس نے بول کی میں جا کے میں کھڑا ہوا مجھے نہیں پتا بزرلا کی طرف سے میں نے یہ روک دیا پھر اس کے بعد ادھر بول ملا میں نے ادھر چوکا دیا پھر ٹانگ پہ ملا ادھر دیا پھر میرے سے توفیق کیل رہا تھا پھر کرتے 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 پچاس ہوا پھر کرتے 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 سو ہوا اگر مجھے میرا رن پورا دیں آپ ٹھیک ہے اگر میں نے ایک پروف کیا ہوا ہے پچیس ٹیس کھیلے ہیں ٹھیکٹی سکھوڑیا ایس کے لیے ہوا ہے اور ٹھیکٹی ایٹھ فورٹی کی ایوریج ہے تو آپ میری جگہ جس کو کھلا رہے ہو تو پھر اگر اس کو پھر پورا کھلاو نہیں کھلاتے تو پھر آپ نے میرے ساتھ بھی چیاتی کی خیر وہاں پہ بھی انگلینڈ میں بھی جب میں گیا تھا تو اس وقت بھی جب لاسٹ ٹیس مجھا تھا تو وہ اچھا تھا پرویسنگ اننگز تھی پرویسنگ اننگز تھی آہ پھر اس کے بعد پر ٹیم سے بائر ہوں گیا السلام علیکم خواتین و حضرات ایک سپیشل اپیسوڈ میں خوش آمدید میرے ساتھ اس بار میرے ایک one of the favorite batsmen موجود ہیں میری نظر میں کیونکہ اس وقت میں چودہ پندرہ سال کا تھا جب انہوں نے debut کیا تھا اور اس وقت آپ جب سٹارٹ میں جب آپ چھوٹے ہوتے ہو آپ کرکٹ کھل رہو تھے تو اس وقت جو آپ current players ہوتے ہیں آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کھلتے ہیں تو ان کی جو cover drive تھی نا اس کا میں دیبانہ تھا آج میرے پاس وہ player موجود ہیں جس نے اپنے test match کے debut میں دونوں innings میں سنجری ماری دی میں بات کہہ رہا ہوں یاسر حمید صاحب کی اسلام علیکم یاسر بھائی کیسے ہیں بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پاڈکاس میں اس وقت آئے گفتو کا آغاز ہم کریں گے تھوڑا پہلے سے آپ کا تعلق پشاور سے ہے بچپن میں آپ جب مطلب کرکٹ کے حوالے سے بات کریں گے کرکٹ کا آغاز آپ نے کب سے کیا تھا ہارٹ بال میں کرکٹ دیکھیں ہارٹ بال میں شروع سے ہارٹ بال کھلوں اس کی وجہ یہ کہ ایک تو میرے بڑے بھائی وہ کلبز میں تھے دو بڑے بھائی ہیں دونوں کرکٹ کلتے ہیں پھر ہمارے جو میرے والے صاحب مرہوم اللہ ان کو جنت میں جگہ لے ان کو بہت شوق تھا کرکٹ کا تو وہ پروفیشن بائی پروفیشن وہ لوئر اور مطلب ہم لوگ کا تعلق اس طرح نہیں ہے بیک گراؤنڈ لیکن الحمدللہ ایڈوکیشنل بیک گراؤنڈ تھا اور ہمارے گاؤں کے جو ان کے کزنز تھے تو ان کو وہ شہروں میں اس طرح کام کرتے تھے ان کی ایڈوکیشنل تھی نہیں تھی اپنے جو روزگار بزنسز وغیرہ کرتے تھے تو ان کو گیدر کر کے نا کرکٹ کھلاتے تھے آفٹر نون میں تو میں بہت چھوٹا جب نو دس آگیا تھا تو ان کے ساتھ ہم جاتے ہیں سکول سے ہی وہ ہمیں پک کرتے تھے گھر ہم نے بچ جلدی جلدی وہ کھانا جو ہے وہ گاڑی میں ہی کھایا اور جا کے وہ میچز دیکھتے تھے اس کو فالو کرتے تھے تو وہاں سے مجھے بہت زیادہ ایک میرے در پیشن جو تھا شروع سے کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا کہ میں نے کرکٹر بننا ہے تو وہ پھر اس کو بولر بننا ہے بیٹنگ کا ہی تھا مجھ میں ٹیلنٹ کیونکہ میں جب چھوٹا تھا کھیلتا تھا تو وہ ظاہرہا جس سے بچے شورٹس مارتے ہیں تو مجھے سارے کہتے ہیں سارے چچا وغیرہ سارے بڑی زبردہ شورٹ رکور ٹائے تو وہاں میرا بیلیف سسٹم اس وقت سے بننا شروع ہو گیا کہ یار میں تو کچھ ضرور بنوں گا کرکٹر پاکستان کے لئے اس وقت مجھے نہیں پتا تھا پاکستان کے لئے کھیلنا ہے یا کرکٹر بننا ہے اس وقت پہلی چیز یہ تھی کرکٹر بننا ہے جب چھوٹا تھا میں نو یا دس سال یا گیارہ بارہ پھر آہستہ آہستہ پھر ویرنس آئی پھر اس کے بعد سب سے پہلے جب عمران پیپسی کیمپ پہ لگا تھا شاید آپ کو نہیں پتا ہوگا کچھ آپ کی ویورز کو ضرور پتا ہوگا نائنٹی ٹو ورلڈ کپ کے بعد عمران خان نے پیپسی ٹائگر کا ایک ٹیلنٹ ہنٹ کیا تھا تو اس میں ہمارے سکول میں جو تھے وہ زاکر خان آئے تھے جو ٹیسٹ کرکٹر ہیں انہوں نے پھر ہماری ٹیم کی سیلیکشن کی ٹرائیلز ہوئے تھے ٹرائلز ہوئے تھے کچھ کھیلتا تھا باڈی پیچھے اس وقت کسی پلیئر کو فالو کرتے تھے مطلب دیکھنے میں اس وقت تو میں کسی کو نہیں کرتا تھا اس وقت مجھے پتہ ہی نہیں تھا مطلب بارہ تیرہ سال کا تھا پھر مجھے جب آہستہ آہستہ پھر جو ہماری نائنٹی ٹو کی جو چیمپین ٹیم تھی ہاں اس وقت جو تھے وہ ہمارے ذہن میں بہت بڑا امیج تھا انزی بھائی کا عسیم بھائی انہوں نے ورلڈ کپ کے ہیروز تھے عمران خان کو بہت بڑا امیج تھا کہ عمران خان is the biggest cricketer of the world مطلب یہ تھا پھر جاوید بھائی کا بہت بڑا legend legend تو پھر آہستہ آہستہ پھر جب you know cricket کے میدانوں میں آنا شروع کیا پھر جب تھوڑا پتہ چلا پھر آہستہ سے improvement آئی اور پھر domestic cricket کب شروع کیا آپ نے domestic پھر میں نے club join کیا وہاں پہ جو پشاور کا جو اس وقت one of the best cricket club تھا وہاں پہ test cricketers بھی کھیل رہے تھے عرشد خان کبیر خان وغیرہ یہ لوگ تو ان کے tours جو تھے وہ tours every nine ان کا نام آتا تھا پاکستان ٹیم میں تو وہ اچھا club تھا پھر وہ میں نے join کیا تو اس میں یہ تھا کہ پھر وہاں سے میں نے cricket اپنی start کی جو professional cricket ہے اور اس کے بعد میں نے ایک اپنا مجھے پھر پتا چلا کہ چینل کیا ہے پھر through proper چینل under 16 under 19 under 17 under 19 اور پھر یوں میں نے cricket start کی لیکن میں میں اپنی شیکی سٹارٹر مطلب میں under 19 کا پیلا match بھی میں نے پہلی انگ میں زیرو کیا دوسری میں ایک کیا اور یہاں انٹرنیشنل میں آپ نے ماشااللہ دونوں انگس میں ہاں اس میں بھی میں نے پسٹ کلاس میں ہی میں نے ایک انگس کیا ہوا ہے ہاں ڈیبیو میں اسی گراؤن میں اور اسی گراؤن میں پھر تین سال بعد میں نے جو ہے وہ انڈرڈ ایچ انگ کی تو جو پروسس ہوتا آپ جب اس کو فالو کرتے آپ بلیو کرتے اللہ پہ اور آپ کا ایک گول ہوتا ہے تو کوئی چیز آپ کو روک نہیں سکتی ٹھیک ہے بہت سی مشکلیں آتی ہیں اگر میں نہ بننا چاہتا اگر مجھے بلیو نہ ہوتا کہ میں کرکیٹر یا میرے اندر پیشن نہ ہوتا تو دو انڈے جس نے کی ہوں ڈیبیو پہ وہ سوچے کہ مجھے کوئی اگلے سال کھلائے گا لیکن میں لگا رہا نہیں میں مجھے یقین تھا کہ مجھے ضرور کبھی نہ کبھی چانس ملے گا میرا کرتے کرتے پھر اگلے سال پھر مجھے ایک میچ ملا پھر اس میں میں تھوڑے بہت رنگ کی پھر اس میں پھر ہمارے کیپٹن چینج ہو انہوں نے مجھے پھلایا پھر میں پچاس کی پھر اسی سال میں ایک پچاس اور پھر ڈیریکٹ سو دمیسٹک کرکٹ کی بات دمیسٹک کھیلتے ہیں کرکٹ تو ایک ڈریم ہوتا ہے کیار پاکستان کے لئے کھیلنا ہے ٹھیک ہے اب تو ماشاءاللہ کرکٹ بڑی اچھی ہو گئی ہے اب تو کریئر بن گیا تو ہمارے ٹائم میں تو ایک بہت بڑا رسک تھا جسے کہ رسک کی چیز تھی آپ نے ساری کشنیاں جلا گے آپ نے کرکٹ کھیلنی ہے ٹھیک ہے تو یا پڑھائی کرو گے یا کرکٹ کھیلو گے یہ جو میں سمجھ تو یہ چیز میں اس کے اتنے فیور میں نہیں ہوں آپ کبھی ڈسکوریج نہیں کرے پڑھائی سے بچے کو کیونکہ ایڈوکیشن is very important میں جب چودہ سال کہتا ہے بلکل سیکھ کہ پڑھائی کرو گے کرکٹ to ask this very 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 difficult pick and choose آپ کو اپنا time table بنانے پڑھتا ہے discipline ہونا پڑھتا ہے کیونکہ education کو یہ time ہوتا ہے 16 to 19 اس میں آپ کیونکہ آپ چیزوں کی طرف فوکس نہیں کر سکتے اگر آپ زیادہ کام کرو گے تو پھر آپ ordinary رہو گے لیکن آپ کا فوکس ایک طرف رہے گا یا تو آپ جینیس ہو نا مطلب آپ کر سکتے ہو چیزیں لیکن جہاں پہ فیزیکل آپ کی اکٹیویٹی ہو مہنت کرنی ہو ہارڈ ورک کرنا ہو پھر میرے خیال سے تھوڑا سا difficult ہو جاتا ہے اسی لیے جو جتے بھی students ہیں ان کو یہ scholarship کیوں ملتی ہے تو یہ اسی لیے ہوتی ہے کہ کرکٹ بہت ایک tough job ہے جہاں پہ آپ پورا اپنا فیزیکل اور اپنا مینٹل آپ کو وہاں پہ رہنا پڑے گا ہر وقت صبح شام چاہے کھانا کھا رہے ہوں کچھ بھی کر رہے ہوں صبح بچہ پندرہ سال کے عمر میں چلا جاتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے اس کے ساتھ پڑھائی یا کسی بھی چیز کو مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس فیور میں ساتھ لے لے ضروری ہے جی ایجوکیشن آپ مطلب کلیر کرتے رہو ایجوکیشن کیا مدد کرتی کرکٹ میں آپ مطلب یہ ساری چیزیں آپ سیکھ سکتے مطلب یہ کرکٹ میں بہت کام دیتے ہے پریشر کرنا سکھاتی ہے یا نہیں کچھ چیزیں آپ سیکھتے جیسا کوٹس ہیں اس طرح کی باتیں ہیں موٹیویشنل چیزیں ہیں یہ آپ کو سکھاتی ہے آپ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرتے ہو آپ اپنے نولیج لیتے ہو تو پھر آپ کو اپلائے کرتے ہیں کیونکہ مصبا حق کے حوالے سے بھی ان کے انٹرویو میں سن رہا تھا تو انہوں نے بڑی تعریف کی اس چیز کی انہوں نے کلیئر کہا تھا کہ میں نے جو ماسٹرز کیا ہے اس سے بڑا فرق پڑا مجھے میری میری کرکٹ سکلز بہتر کرنے میں جی بالکل اس وقت دیکھیں مصبا جو تھے اس وقت ہم سب پلیرز میں زیادہ اجوکیشن کی طرف تھے ان کو پھر یہ تھا کہ ان کا ڈیسیجن میکنگ بہت اچھی تھی اسی لیے وہ جونیر لیول سے اے ٹیم کا ہر جگہ کپٹن ہوتا تھا ٹھیک ہے مصبا نے اس چیز کی ہلپ کی کائدازم ٹروفی کے بارے بات آپ کپ کھیلی تھی پہلی بار پہلا میرے ڈیبیو تھا 1998 میں آچھا اور آپ کھتی بار کھلی ہو کائدازم ٹروفی میں 215 مچ سکتے آمائی گاڈ بائیس سال بائیس سال what is the importance of کائدازم ٹروفی for a cricketer کائدازم ٹروفی i think the most important کیا اس کی importance ہے importance very very important premium cricketer اور آج کے دور میں first class cricketer بلکل آج کے دور میں اور سراج بھی ایک match ہوا ہے تو اس میں دیکھیں پریشر handling جتی آپ ٹیس کرکٹ سے لمبی کرکٹ سے آپ کو آتی ہے چھوٹ version سے وہ نہیں آتی اس میں اب تھوڑا سا یہ ہے کہ commercialization کی وجہ سے ٹی ٹوینٹی کو زیادہ فوقیت دی جاتی ہے کیونکہ سارا کچھ involve you know but ٹیس کرکٹ کو بھی ٹیس کرکٹ کی اپنی ایک importance ہے لیکن ٹیس کرکٹ کا اپنا ایک charm ہے سپورٹس من کے لیے سپورٹ کرکٹر اگر آپ ان سے پوچھے سارے کہیں I love test cricket جو اچھا player ہوگا وہ کہیں نہیں test cricket کھتر پسا دیئے چار دن کون دو دن فیلڈنگ کرے گا دو دن کون لیکن جو جن کی جو گیم جن کی ڈیویلپ ہوئی ان کی basics جمی انڈرسن is example جمی انگلینڈ والے یا کافی سارے ملک والے اسی importance کو سمجھتے ہیں کہ وہ T20 بھی چھوڑ دیں گے ونڈے بھی چھوڑ دیں گے لیکن test کو نہیں چھوڑیں گے تیکھیں اب وہ test میں انہوں نے نئی innovation لے کے آئے ٹھیک ہے اور جو نیا جو ان کا style ہے بیس ball cricket اس میں یہ ہے کہ وہ بھی پوری ٹین نے اس طرح کیا اس کو کرتے ایک plan بناتے تو اس پہ اگزیکیوشن انہوں نے کیے ان کو پینڈی ٹیس میں پاکستان کے against انہوں نے start لیا پہلے انہوں نے کیا یا نہیں لیکن وہ pitch اتنی فلائٹ تھی کہ اس پہ کوئی بھی ball cricket کھل سکتا ہے اس میں سوئنگ ہو رہا ہو رہا تو انہوں نے اٹھا وہ ان کو opportunity ملی ایک دن میں انہوں نے 600 run کر دی تو مجھے بتائیں اس کے بعد کتنی دفعہ ایک دن میں 600 run ہو ہوں ٹھوڑی ہوتی ہیں ٹیس ٹرکٹ میں ٹیسٹ کنڈیشن ہوں گی تو ٹیسٹ ٹرکٹ اس طرح نہیں کھلی جائے بیٹسمن امام امام افتخار 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 ہے ماشاءاللہ اور وہ اپنا فخر زمان کنسیسٹنٹلی اس نے 300 کیا لیکن اب نو میچوں سے اس سے run نہیں ہو رہے تو کرکٹ میں کرکٹ تو اس کو بھی رسپیکٹ دینی نی آپ بیس بل کرکٹ کھیلتے رہو تو بز لگتی رہیں اس طرح افتخار 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 ایسی 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 اچھی نہیں ایسی 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 اس کے بعد آپ کیسا رہا ماشاءاللہ میں جتنا اللہ کا شکر ادا کر رہا تو بہت زبردست تھا دونوں سو تھے دونوں اننگز میں اچھا میں آپ کو بڑے مزے کا ان کو کرکٹ کا شوق تھا تھوڑے سے دور اندیش بھی تھے ظاہر ہے آپ کے والدین ہوتے آپ کو جو بات کرتے ہیں تو وہ فکچر کو دیکھ کرتے ہیں ایکسپیرینس کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں جس طرح سمجھاتے ہیں اگر میں اپنے بچوں کو وطیجوں کو کہتے ہیں نماز پڑھیں تو نماز اپنا بلیو ہے کہ اللہ تعالی نے قیامت والے دن سب سے پہلی بات جس کی نمازیں پوری اس سے بات کریں گے اب اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی اگر انڈرسٹینڈ کریں ٹھیک ہے جی خیر میں بتاتا رہ اچھی ہے کیونکہ آپ نے یہ سمجھانا چاہ رہے ہے کہ ہر چیز دی ہوئی ہے کہ آپ ایک صحابہ تھی وہ کے پاس گئی انہیں کہ ہم تو ایسے قبیلے سے ہم نے چڑھتا سورج آج تک نہیں دیکھا ہم تو سوئے ہوتے ٹھیک ہے تو اس وقت آیت آئی یا حدیث قدسی تھی تو اللہ کی طرف سے یہ آیا کہ کوئی بات نہیں اگر آپ نیت کر سوئیں نہیں آنکھ کھلتی نو پرابلم لیکن نیت کر سونا یہ نہیں کہ اٹھ کے پھر پڑھ لوں گا روزانہ یہ چیز نہیں کر سکتے نیت آپ بے شکر نیت بہت ضروری ہے تو خیر وہ پھر حضی صلی اللہ نے کہا آپ جب بھی اٹھیں آپ پڑھ لیں صحابی کے لئے ایکسپشن ہو سکتی تو ہم تو ایک گناہگار سے لوگ ہیں اور کوشش کرتے کہ کریں آپ نے کہا والد صاحب نے کوئی چیز دور اندیش سے تو میں ان کے آخری دنوں میں دبا رہا تھا کیونکہ ظاہر ہے جب والدین آپ کے والد اتنی بڑی چیز خدمت کر رہا تھا تو بس ان کے آخری دن تھے تو انہیں مجھے دعا دی انہیں مجھے کہ تم جو مطلب میں اتنی پیشن سے دبا رہا تھا مطلب میرے فادر پی ینگ تھی مطلب اتنے بوڑے نہیں تھے 54 کے تھے تو ینگ ہاں تو میں اپنے جذبات پہ مجھے کابون نہیں رہا میں دبا رہا رہا مجھے کہتے کہ تم پاکستان کے لیے پہلے مجھ میں سب سے زیادہ رنز کرو گے اور وہ آج ریکارڈ کا ہے 170 170 ٹیس میچ اور میرا بیلیو ہے کہ جو اپنے باپ سے دعا لے پہلا میچ کھیلے گا تو میرا ریکارڈ توڑے گا تیش سال ماشاءاللہ میری زیادہ پرفارمیسز نہیں ہے میں کسی کو بھی بلیم نہیں کرتا میں جتنا کھیلوں الحمدللہ پاکستان کے لیے مجھے خوشی ہے اس کی اور اپنی غلطیوں سے ہی میں باہر ہوں میں آپ کا فین بیٹھا ہوں سامنے اتنی زیادہ غلطیاں تو خیر ہیں لیکن آپ مجھے پیٹس اپنر ویڈیو کو مانا تھا یا آپ برٹلی کو مانا تھا برٹلی کو مانا وہ پتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا بڑا مزیری ہر چیز کا کوئی سٹوری ابھی ابھی ڈیو کی بات بتائیں جب آپ گراؤن میں گئے ہمارے کیپٹن تھے راشد بھائی راشد اتیف اور گریٹ وکیٹ کیپر اور ان سے بڑا انسپائر تھے ان کے پرسنائیٹی بہت اچھی تھی بڑا گھل مل جاتے تھے پلیئروں کے ساتھ اب میں بیٹھ ہوا برن ڈاؤن میں پیٹ کی ہوتے پاکستان سارے پلیئر بھی بیٹھ ہوتے پہلا آؤ ٹو آفیز جب اندر گیا مجھے یقین نہیں آرہ کہ پاکستان کے لئے جیسے میں ہوں تو میرے ٹانگیں آنگے تو خیر اتنا نہیں کامپری تھی میں اپنے آپ کو مضبوط رکھ ہو لیکن مجھے نا ایک طرس رکھ ہوتا پتہ نہیں کیا ہوگا لوگ کا بھی pressure جو crowd ہوتا تیسٹ میچ کا اپنا ایک بہت بڑا پریشر ایک نام بہت بڑا تیسٹ 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 کرکٹ تو تیسٹ کرکٹ ایک بہت بڑی چیز تھی ابھی بھی ہے رکھ کرکٹر ultimate dream تیسٹ کرکٹ واو کوئی بھی کرکٹر چاہاں میگتو دنیا جہان کی وہ کرکٹ کھلے تیسٹ کرکٹ کھنے تیسٹ کرکٹ پلے بیٹنگ جاتے ہیں میں بیٹنگ کرنے جب گیا جب پہلا بول میں نے کھیلا اور میرے بللے پہ آیا کسی طریقے سے مجھے مجھے اندازہ نہیں ہے کہ مطلب بولر یاد ہے آپ کو ہاں ان کا کپٹن تھا مرتزا کیا نا مشرفی مرتزا مشرفی مرتزا مشرفی مرتزا ان کا کپٹن تھا تو وہ جو تھا اپنا اس نے بول کی میں جا کے میں کھڑا ہوا مجھے دی پتہ بازاللہ کی طرف سے میں نے کیوں روک دیا پہلا بول میرے بللے پہ آیا تو مجھے اب تھوڑا سا نا میں میں اب اس مومنٹ میں آرہا ہوں مومنٹ میں آرہا ہوں میں پہلا نہیں کونسی ڈائیمنشن سے اس مومنٹ میں جب مجھے ریلائز ہوا کہ میں تو ہاں کی ہی ٹیسٹ پکٹر نہ ہو پہر میں نے کہا اب آؤ اب آؤ بس پہر اس کے بعد ادھر بال ملا میں نے ادھر چوکا دیا پہر ٹانگ پہ ملا ادھر دیا میرے سا تفیق کھیل رہا تھا پہر کرتے 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 پچاس ہوا پہر کرتے 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 سا ہوا کیا جب تبلید میں جب Jerry's ڈائیمنٹ میں ایک لیکن مجھے خاص ملک شکل بھی نہیں اس وقت مرے ایک فلو اور وہ ایک باچھا فلو بنایا تھا مطلب ہم مجھے رسول میزبہ نے جب میں ڈ när میرا ڈانیو پہر تو میرا ڈالگہ رہا تھا مجھے آقش نے مجھے رہا بھی گئے اور شکل بھی گئے ڈانیو پہر کرتے 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 ہو دو سو میں ب�و نہیں پل ملا بہت زور کا ملا رہا تو وہ اس نے کیج بھی اچھا گا لیا سیکنڈ اٹم میں ہو گیا بات میں بات میں تھنک فورا بات سیل الحمدللہ بہت چیز الحمدللہ تو بہت ہی اوڈی آئی کے بارے مت آئے ہیں اوڈی آئی آپ نے کس کے خلاف ڈیبیو کیا تھا پہلے میرا جو ڈیبیو ہوا تھا وہ اوڈی آئی کا ہی ہوا تھا ڈمبولا میں شرلنکہ خلاف شرلنکہ گیا خلاف دمبولا اس درائی ریزن جہاں آج کل انہوں نے کہا تھا کہ وہاں پر آپ لوگ کر لیں وہاں بارش نہیں ہوتے کیسا تھا وہ وہ ہبنٹ ٹوٹا ہے یہ دمبولا اس دیفرنٹ پلیس لیکن یہ بھی ایک وہاں پہ جو جہاں پر میرا ڈیبیو تھا وہاں پہ ایک راجہ کا مہل ہوتا تھا وہاں پہاڑ ہے وہ بلکل فلیٹ ہے جس طرح یہ گلاس ہے یہ گلاس ہے تب اس گلاس کو اٹھا کرنے آپ راجہ نے پہاڑ کے اندر سے راستہ بنایا ہو تھا یوں یوں گول گول کر کے اوپر وہ اس کی یہ سگنیفیکنس اس چھگا کی وہاں پہ مہارے ڈیبیو تھا اور جنگل میں ایک ہوتل اور ہوتل کے کوریڈور میں بندر پھر رہے ہیں اور سامپو اور بڑا عجیب قسم کا پہ تھا پہلے میرا سرلنکا میں ڈیبیو ہوا تھا دور ہماری ساری نئی ٹیم گئی اور اس وقت کی شرلنکان ٹیم بہت لیتھل نہیں وہ جو تھا جو دمبولا جو تھا وہ بیسیکلی بڑا سیمنگ کنڈیشنز تھی جس طرح آج کل ایشی اگپ میں یہ ہے جی کولمبو کا چل رہا ہے تو وہاں پہ بھی نا ہر وقت بارشیں اور یہ جو تھی بڑی وہاں پہ سیمنگ کنڈیشنز تھی اور سو بولر کون تھا فاسٹ میں ہمارے یا ان کے چمیندہ آواس چمیندہ باس تھا کلا سیکرا لیکن میرا ڈیبیو نیوزیلینڈ کے آگینج تھا اسکیوز می وہ ترینگلی سیریز چل رہی تھی نیوزیلینڈ پاکستان اور سریلنکا تو میرا ڈیبیو نیوزیلینڈ کے آگینج تھا تو ان کا وہ تھا شین واتسن شین بانڈ شین بانڈ بیوٹیفل ایکشن اور وہ یہاں یہاں سے بال کر رہے تھے تو وہاں پہ میں بڑا بڑا جس طرح ٹیکنیکل بیٹنگ کی تھی میں نے اگیس تو پھر اس کے بعد مجھے وہاں پہ میں خیر اس کے بعد پھر انگلینڈ کا ٹور تھا پرامیس شو کیا تھا تینکس ٹو سیلیکٹرز اور کپٹن اور اس فکر جو جتی بھی ہماری کابینہ تھی یا جتی بھی ہماری منیجمنٹ تھی حالانکہ پندرہ بیس کر کے ڈروپ کر دیتے ہیں لیکن شاید انہیں نظر آیا تھا کہ اس میں تیلنٹ ہے تو مجھے پھر ٹیسٹ کے ڈیبیو کرا دیا تھا خیر میری پرفارمیس بھی الحمدللہ فرس کلاس کی تھی تو میرا کلیم تو بنتا تھا لیکن اگر نہ کلاتے تو میں کچھ کر نہیں سکتا تھا تو ایمیری تینکفل کہ انہوں نے مجھے ڈیبیو دیا پھر اس کے بعد ٹیسٹ ڈیبیو ہوا اور اس کے بعد جو ونڈے آپ نے کھیلا تو ونڈے میں کونسی پہلی انہیں تھی چونکہ آپ نے بولا کہ بس یہ تو بہت ہی مزہ آگیا فرسٹ انہیں ونڈے میں پھر اس کے بعد میں نے سو کیا تھا بنگلہ دیش کی اگنسٹ ملتان میں تو وہ کافی ہیٹ تھی وہاں پہ تو وہاں پہ مزہ آیا تھا بیٹنگ کا پھر میں سو تو سو ہوتا ہے سو تو سو ہے یاسر بھائی پھر اس کے بعد اگلے سال آپ لوگ جاتے ہیں انڈیا نہیں انڈیا پہلے آیا تھا پاکستان انڈیا پہلے پاکستان پاکستان پہلے آیا تھا بہت اچھا کیونکہ وہ سیریز ہوئی تھی اس وقت ویورشپ کے حساب سے اور میرے خیال سے اس وقت کی جو کمرشل جو براڈکاسٹ وغیرہ یہ سارا جو تھا اس کے نمبرز بڑے ہائے تھے اور کافی ٹائم بات بھی بیولیٹرز کافی ٹائم اٹھارہ سال بعد انڈیا کی ٹیم آئی تھی ہاں بالکل اور جب ہم پہنچے پہلا میں آج تھا جب کراچی میں ونڈے تو نورمالی آٹھ بجے ٹی میں پہنچتے تو ہم لوگ بھی آٹھ بجے جب پہنچے تو جام پیک کراچی سٹیٹیو شام پیک اور انڈیا اور پاکستان کے یوں فلیگ جو تھے ملے ہوئے میں یہ کونسی ریولری ہے دوستی سیریز کا نام دیا تو ان کے ایکٹرز کافی سارے ایکٹرز آئے تھے یہاں پہ بڑے بولی ووڈ کے سٹارز آئے تھے اور کافی سارے مطلب بڑا انڈیا اور پاکستان کا مجھے اور ایک بیٹسمن آپ جب گراؤنے مطلب بڑے ہیں اسے دیرن دن ای ایدر ایدر ٹیم پیسیلوٹلی بیری دیرن پیسیلوٹلی پیسیلوٹلی بہت دیرن بہت دیرن بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ اور بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ کیا چل رہا ہوتی ہے دماغ میں بہت زیادہ بیٹنگ کرنے جا رہا ہوتا ہے اس وقت پیسیلوٹلی اپنی فارم کو لے کے اس کے لیے وہ کر رہے ہوتے ہیں بہت وہی سٹینڈ آؤٹ ہوتا ہے جو کہ ٹیم کے لیے کرتا ہے اگر ہم ویرات کولی کی بات کرتے ہیں سپوز یا بابر کی بات کرتے ہیں تو وائی اس گریٹ وہ ٹیم وہ میچ جتانا جاتے ہیں جو پلیئر میچ جتانے جائے گا اندر اس کی باڈی ڈیفرنٹلی ریاکٹ کرے گی اس کو چیزیں آسان ہو جائیں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلے پر دوسرے کے پلیئر پر یہ بھی آ رہا ہوگا لیکن وہ جب اپنا سوچ رہا ہوگا میں اپنا کروں پچاس یا یا میں یہ والا ٹائم نکال لوں تو وہ پھر ٹیسٹنگ ٹائمز میں رہتا ہے پر وہ بیس پچیس میں آؤٹ ہو جاتا ہے اور جو بڑا گول لے کے جاتے ہیں میں نے مجھتا ہے جو بڑا گوڑا گوڑا ایڈیا یا بیرات کولی کے بارے میں یہی ہے کہ بیرات کولی کا ایک تو گول جانا ایوی دی اس کے لیے نیو ڈیو ڈیو اور اس نے اپنا گول بنایا ہو ہے کہ میں نے یہ سو کرنا ہے مجھتا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس نے اپنے آپ کو جو دسپلین کیا اس کا جو پروسس ہے اس کا پروسس ٹریننگ کا فوڈ دسپلین آپ جو اپنے آپ کو منیج کرتا ہے کتا بڑا سٹار ہے تو کتنا بڑا کتی بڑی بات ہے اور سوکت آپ انڈین بولنگ کا سامنا کرتے تھے تو کون سے بولر سے جو تنگ کرتے تھے اس وقت عرفان پتھان تھا وہ نئے نئے آیا تھے اور بڑا انسویں ہوتا تھا لیکن الحمدللہ اس نے ایک بال بھی میرے پیٹ پر نہیں بارا پوری سیریز میں مجھے دو دفعہ اوٹ ضرور کیا اور دونوں دفعہ اس نے مجھے اوٹسائید آف سٹم ٹرپ کر کر آؤٹ کے آئٹ کے آئٹ کے 98 پسٹم جب شاور میں آؤٹ کیا تھا وہ سلو کر دیا مجھے میں سوچتا ہوں اوپر سی مار دیتا چوکہ ہو جانے دو ہو جانے سو ہو جاتا بڑے سو مسکی ہیں کتنا 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 مجھے بہت اچھا میرافدی مجھے تھا کیونکہ آپ کا گھر نہیں پہ رہی گھر پورا خاندان بیٹھو ہوتا ہے پورے چچے پوپو اور پر نوئی اور سسٹر اور بڑے بھائی اور ان کے دوست اور کیا پہلا بال اس میں پہلا بال اس میں ہم چیز کر رہے تھے ایک تو مجھے فیلنگ کے دوران میرے پیٹ میں درد شروع ہو گیا پتہ نہیں ہر عجیب سا مجھے پیٹ میں درد میں بھر بھائر گیا ایر اتنے میں دو آؤٹ ہو گیا پھر میں واپس اندر ہے ہم 249 چیز کر رہے تھے کچھ اس طرح تھا پتہ نہیں مجھے یہ آد نہیں ہے اس میں جب گرین ویگٹ تھی اور عمران بھائی بھی کومنٹری گر رہے تھا عمران خان تو وہ مجھے لفٹ میں ملے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا پچھ کیسی تو میں نے کہا گرین ہے واقعی گرین تھی پھر اگلے دن ہم لوگ ٹوس چیتے اور انہوں کو بیٹنگ دی ان کے اوپر سے ہمارے شبیر احمد لمبے حفاظ پلر ایکس لیب ہائٹ تھی انہیں چار آؤٹ کر دی اوپر سے ساٹھ پہ پھر نیچے سے یوراج نے آکے جو مرحل سے ہنڈرٹ کیا تھا یا جب یاد نہیں یا نائنٹیز یہ وہی میسے جس میں چینڈرل کر کو زیرو پہ آؤٹ کیا تھا شبیر نے یا کوئی اور میچ تھا یہ وہی میچ یہ وہی میچ پیچھے بالکل بلکل بلکل سیواغ کو آؤٹ کیا تھا پوری اوپر کا نکال دیا تھا اوپر کا نکال دیا تھا پھر بعد بھی رزاق بھئی نے نیچے سے آؤٹ کیا تھا ہاں کیف کو اور پھر اکال دیا یہ کتنے سال تھی آپ کی ایج میں تھا بارہ سال کا بارہ تیرہ سال کا لیکن دیکھتا تھا اس وقت تو بہت اس سے بارہ تیرہ سال تو خیر فالو کرنا شروع گئی میں اندرسٹیننگ ہوتی ہے گئی میں تو جب میں اننگ میں نے اس کی سٹارٹ لیا اس اننگ کے تو میں نے پہلا بال جب کھیلا وہ انسائیڈ ہوا اس کے بعد کوئی بھول بیٹ نہیں ہوا اس میں کوئی بھڑی فلوئنٹ اننگ ماشاءاللہ ابتے ہم گراؤنڈ پر الحمدللہ میں نے کھیلیا بہت اچھی اچھی شورٹس لگی تھی لکشمی بات بھالا جی کے ساتھ آپ کا بڑا رہا ہے رہا ہے کبھی آپ اس کو مارتے تھے چوکے پھر کبھی آپ کو آؤٹ بھی کرتا تھا کیسا بولر تھا اچھا تھا لیکن میں نے اسے کچھ زیادہ مشکل بنا دیا تھا اچھا بنا دیا تھا اچھا تھا ٹھیک تھا لیکن میں اس کو بڑی فضول سی شورٹس کھل کے آؤٹ اپنی غلطی سے اپنی غلطی سے ایک چیز تھی اس کی ایکشن ڈیسیونگ تھا وہ یوں آتا تھا رہا ہوتا ہے شاید اس کو خود یہ پتہ نہ ہو لیکن پھر یوں آتا تھا اور باہر نکل جاتی تھی اس میں میں ڈیسیو ہوتا تھا اس کا ایکشن تھا بڑا ٹریکی سے تھا اس طرح ٹریکی جو ایکشن والے بولر مشکل ہوتے ہیں اس طرح بوم رہا ہے بوم رہا یوں آرہا ہے ٹھیک ہے اور آ کے تو خیر اب تو اس نے بہت اپنا رس پہ کام کیا تو دیکھیں یوں کرتا تو آٹسوئنگ ہوتا یوں کرتا تو اب تو نو ڈاوٹ اس گریٹ بولر لیکن ہمارے ٹائم میں ہوتے تھے بڑے زبردست ایکشن ملے بولر بھاگ کے شویب بھائی اس طرح بھاگ کے آرہے تھے شویب بھائی تو ایک بڑا فیوریس تھا وہ جب بھی نیٹ میں فیس کرتا تھا ٹھیک ہے آرہے ہوتے تھے تو ان کے فیوریس ہوتے تھے اگریشن دکھتا دور سے اگریشن دکھتا ہے لگتا کہ اس بول پسنے مجھے کچھ کرنا ہے ٹھیک ہے تو خیر شکر ہے کہ میں ٹھیک ہی کھیلتا تھا آپ ان سے پوچھ سکتے تو آپ بتائیں گے میں ٹھیک ہی کھیلتا تھا نیٹ میں بھی کوشی کرتا تھا تکڑا کھیلوں کیونکہ اگر آپ نے شویب بھائی کو اچھی بیٹنگ کر لی اس وقت میرا یہ بیلیو ہوتا تھا پھر میں سمجھ تھا کہ کوئی بولر بھی کو کچھ نہیں کہے گا اگر آپ شویب بختر کو نیٹ میں شوٹ مار رہے ہیں میڈل کر رہے ہیں اور زور سے مار رہے ہیں تو شویب بختر تو غصے ہو جاتے ہوں بانسر نہیں کبھی نہیں اگر آپ اس کو اچھا کھیلتے تھے تو وہ شیئٹ کرتا تھا الٹی چلا دی تو اس پہ بولر گصہ ہوتا ہے لیکن اچھا کھیلو کسی بھی گریٹ پلیئر اسی طرح بیٹرز کا بھی ہے اور بولرز کا بھی ہے تو ای تنک یہ چیز اور اس کی بات آپ کا انڈیا کا ٹرپ وہ پر لگے ہم لوگ گئے وہ کیسی تھا بہت اچھا ہاں انڈی بھائی کیا چھا تھا اس ٹرپ میں انڈیا از کنٹری آپ کو کیسا لگا وہاں کا کراؤ ایک تو ہوسپیٹیلیٹی پروٹوکول بڑی زبردست لوگوں کا جو پیار تھا ٹورڈز کرکیٹرز مجھے ہم جہاں پہ بھی جاتے تھے اور مجھے یاد ہم ایک جگہ شاپنگ کرنے گئے تو انہیں شاپنگ سینٹر بند گر دیا تھا اور لوگ اندر ہی رہے شاپنگ وغیر کالکتا میں تو وہاں لگ گیا بہت دور دور تک پھر اس کے بعد ہمیں ویٹ کرنا پڑا پھر ان کو کلیر کیا گیا اور پھر ہم لوگ گئے واپس تو وہاں پہ ایک تو ہم جہاں پہ ٹھہرے ہو تھا مجھے ہوتیل میں ہوتیل میں انہیں فیمیلیز کو الاؤ کیا ہوا تھا کچھ فیمیلیز کہ آپ یہاں پہ بیٹھے رہے رات گزارے وہاں نہیں پڑا ٹھیک ہے اتنا محبت اتنی محبت اور وہ کھانا گھر سے لے کے آتے تھے ٹیفنوں میں اور اس میں ان کے دیا ہو تا سپیس تھی ہوتی تھی تو یہ چیزیں تھوڑی سی بڑی زبردست لگتی ہیں دیکھنے میں دیکھیں آپ ان کا پیشن چیک کریں پیل کی ہو تھوڑا سا ہمارا کراچی کا دیکھیں تھوڑا ڈسپوائنٹ کر جاتا ہے پاکستان کے محبت ایک تو یہ پرابلم بھی ہے کہ وہاں پہ جو پارکنگ ہے سنے کہ 3 مائلز کی پارکنگ میں اپنا رونا دکھڑا سنانی والا تھا اس کی بہت ساری بجائیں کیوں کراوٹ ہو رہے ہیں بلکل پوری ووک چل رہی ہے کیسے وہ پھر بار بار مطلب آکے ووک کریں گے پھر اپنے آپ کو زلیل کریں گے پھر جائیں گے پھر بچے ہوتے ہیں ساتھ وہ کتنا چل لیں گے اب چھوٹے بچوں کو تو آپ اٹھا لوگے ان کا کیا کروگے یہ چیزیں ہی کرنا چاہیے پاکستان کے بہت میچے ہیں پاکر کراچی is the most important place ابھی ورلڈ کپ چل رہا ہے مطلب ورلڈ کپ آنے ہی والا ہے بلکل تو آپ کیا خیال ہے کیونکہ آپ نے انڈیا میں جا کر کھلا ہو احمد آباد میں ہمارا میچ وہاں کیا کنڈیشن کیسی ہوتی ہیں ہمیں کیا کام کرنا چاہیے کیونکہ بھی ریسنٹلی ہمارے ساتھ جو اشک میں ہوا ہے اور بری تنہ سے ہماری بیٹنگ لینب ایسپوز ہوگی ہے even balling or fielding ایسپوز ہوگی ہے تو اب آپ کا as a coach as an expert کیا ایسپرٹ کیا ماشاءاللہ سے آپ کی ایک expertise بھی ہے دیکھیں world cup no doubt ایک mega event ہے ٹھیک ہے immense pressure ہوگا but the good thing at the moment is کہ Pakistan is number one team ٹھیک ہے ایک بہت confidence جو ہم اپنے ساتھ لے کے جا رہے جو جس طرح Pakistan ہمیشہ underdog ہوگی اچھا perform کرتا ٹھیک ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ ٹھیک ہے کہ we are number one team اس feelings کو ساتھ رکھیں ٹھیک ہے very nice point agree 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 پہلے ہم اس کو feel نہیں کرتے تھے ہم کسی mega event میں as a number one team نہیں کیونکہ word ہمارے لئے سمال تا unpredictable on unpredictable اور یہ چیز بہت بری لگتی تھی مجھے کب تک رہیں گے ماشاءاللہ سا بھی کانسسٹنسی بہت اچھی ہو گئی ہے اگری ہمارے پاس اب strength ہے اس کو feel کر اور بڑے event میں جائیں ٹھیک ہے setbacks بھی آئیں گے بات دوبارہ آپ کو ریگیدر کریں ری ری کریں پھر سوچیں گے ہماری ٹیم بہت اچھی اگر ہم اپنی بیسکس پہ رہ کے اچھی کرکٹ کھیلیں اچھے ڈیسیزن لیں کیونکہ یہ بڑے ٹھیکی چیزیں ہوں گی کہ ہم نے پیچ کو ریٹ کرنا اچھا چاہیے ٹھیک ہے پاس پچھ کھیلیں گی یہ بھی نہیں کرنا کہ ہر پچھ آپ نہیں سوچ سکتے کہ سوئنگ ہوگا ٹھیک ایسے پتہ چلتا کہ سوئنگ ہوگا اور بیٹن کے لئے اچھا پچھ دیکھ کے ایک فیلنگز آتی ہیں پچھ کو دیکھ کے کہ یہ پچھ بات میں کس طرح کھلے گا میرا اپنا ایکسپیرینس ہے مجھے اندر سے ایک پیٹ مینجمنٹ ہے اتنی سیلریز لیتی ہے تو ان کا یہی کام ہے کہ دیکھیں دیٹا کو سٹیڈی کریں اس جگہ کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں ان گراؤنڈ کی کتنے میچز ہوئے کتنے کھیلے گئے کیا اس کا ریکارڈ رہے کیا سکور رہے سکور وہ تو انیلیس کرتے لیکن ایک آنکھ بھی ہوتی ہے جو اس چیز کو جج کر باز دفعہ ایسا نہیں ہوتا اب کل میچ میں پہلی انگ میں کتنا بنے 218 213 213 اور 170 پہ وہ اٹھ ہو گئے اسی گراؤنڈ میں اسی پچ پہ انڈیا نے 356 کیا ہے the highest score ٹھیک ہے for two اس سے پہلے میرے خال سے ناگپور میں پہ کیا تھا پاکستان نے انڈیا نے کیا تھا کافی ٹائم پہلے میں پہلے 2005 کی بہت میں واپس سیریز میں ٹھیک ٹیس میچ کھیل میری ریپلیسمنٹ پہ گئے تھے حفیظ بھائی تھے میرے خالی یہ کون سا میچ تھا دونی 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 انہوں نے 356 کیا تھا اور اس دن جو 356 ہوئے تو میرے خال سے ایکوال ہوئے ریکار لیکن اس دن دو آؤٹ تھے اس دن چھے آؤٹ تھے پاس میں چھے آؤٹ ہوئے یہ اگر 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 تو ہائی ایس مارجن تھا سیڈلی اب یہ ہائی ایس مارجن تو یہ ہے کہ میرے خال سے پلیئر وہ اپنی غلطیوں سے ہی سیکھتا اور کبھی کبھی اچھی چیز ہے کہ آپ اس طرح سے ایکس پوز ہو آپ کی لرننگ کے لئے بڑا امپورنٹ ہوتا ہے بالکل اور کرکٹ is a great leveler آپ یہ کہتے ہیں na sport is a great leveler کرکٹ is a great leveler ایک دن آپ صورت کریں گے دوسری دن آپ zero کریں گے آپ کو زمین پہ لاتی ہے سوچو ہے صحیح بات ہے یہ یوں ہے یہ بات بھی سچا کہ جتنے بھی ریکارڈ ہوتے ہیں اس دن ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ کیا ہوگا اور یہ اپنا hero اس دن چوز کرتی ہے یہ game اپنا hero اس دن دیکھتی ہے پورا monitor کرتی ہے یہ game پھر اس دن وہ چوز کرتی اپنا hero اور جہاں وہ top پہ جو بھی ہو چاہے پہلا match کھیل رہا یا تین سوہ match کھیل رہا یا آخری match کھیل رہا صحیح ہے پورا پرفارم کرے گا یہ منہ of the match یہ چیز ہے اچھا young پلیر جو کھیل رہے ہیں especially بیٹنگ کی کروں آپ سے جو بیٹنگ کر رہے ہیں تو you were very technically sound mashallah سے آپ کی کبر بڑی خوبصورت تھی آپ کیا مشورہ دیں گے کیونکہ ہماری کرکٹ بہت تیز ہو گئی everybody is interested تو بھی سوریا کمار یاد بلکل چھکے مارنے چاہیے بغیرہ بغیرہ تی ٹوین ٹی میں میں کوئی کم ٹیلنٹ ہوگا کسی میں زیادہ ٹیلنٹ ہوگا ٹھیک ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہارڈ ورکس beat ٹیلنٹ if ٹیلنٹ doesn't ہارڈ ورک ٹھیک ہے لیکن ہارڈ ورک is the ultimate thing which you can do وہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ٹھیک ہے کھلیں کرکٹ شوق سے کھلیں پیشن سے کھلیں اور پیشن نہیں ہے بور ہو رہے ہے بور کر رہی آپ کو دیکھیں ایک چیز جو ہے کرکٹ میں بہت زیادہ ٹیسٹ آتے کبھی آپ کھلتے ہو کبھی نہیں کھلتے کبھی ٹیم میں ہوتے کبھی نہیں ہوتے کبھی آپ score کرتے کبھی نہیں کرتے تو اس دن وہ بہت برا دن ہوتا ہے بہت برا لگ رہا ہوتا ہے اس دن ہمیں ایک بہت بڑے پلیئر انہ نے بتایا تھا کہ آپ کو خوشی روز نہیں ملتی صرف سال میں دس سے پندرہ دن آپ خوشی کے ہوتے باقیوں کی خوشی کے ساتھ بھی خوش ہونا پڑتا بھی ٹیم کی خوشی خوشی زبردستی ہے باقی ٹیک ہے نا پہلے اپنی ٹیم کے لئے کھلیں سب کچھ کنٹری اپنے گولز ہیں جب آپ ٹیم کے گولز ہو جائیں گے پھر آپ ایک ڈیفرنٹ لیبل پہ آپ کی پرواز ڈیفرنٹ ہے اور یہ اچھی بات ہے آپ کی اپنی مینٹل کے لئے چیز ہے کیونکہ کتنا مینٹل ہے خراب مسکل بھی انسان ہے قربانیاں دینی پڑتی آپ کو اپنی سیکریفائز کرنے پڑتی کچھ سرہ کی قربانی آپ اپنی لئے نہیں سوچتے آپ ٹیم کے لئے سوچتے تو سیکریفائز تو آسکتے کوئی بھی یا کسی اور کو آپ نے موقع انڈیا کی example آرہی ہے بہت دماغ میں ریسنٹ آئی تھی کہ ایک match ساتھ افریق اخلاف تو ویرات کولی زبردست کیل رہا تھا تو اس نے جب shot لیا دھونی سامنے آیا اور ایک رنچ آئیے تھا دھونی نے نہیں لیا رن دھونی نے ٹکر دی اور ویرات کو اشارہ کیا کہ تو کرے گا لیکن دھونی پاپلیر لیکن اس دن نہیں تو کر فنیش تو وہ سلومو میں اشارہ کرتا ہے پھر ویرات ڈیل سٹین کو مارت اپنا فلک پر سٹائل اس چوکا اور ایسی بہت ساری اگزمپلز ہوتی ہوں گی کرکٹ کے اندر ہماری ٹیم کے اندر کتنے سارے لوگوں کتنے سارے لوگوں نے کتنے اپنے آپ نیچے کر کے دوسرے کو دیا کیونکہ یہ ٹیم کا فائدہ ہے اور پھر آپ جب سیلپش ہو جاتے ہیں تو ٹیم کا نقصان بھی بہت زیادہ نقصان بھی ہوتا ہے بلکل زائری بات اپنے ہی کر رہی ہوتے ہیں ایڈ 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 پاکستان میں ایسے بہت سے پلئیرز ہیں جو ٹیم کے لئے کھلے تو اللہ نے ان کو بہت ہائٹس دیں آپ کی نظر میں کون ہے آپ کے فیوریٹس جو نے ٹیم کے لئے ہر وقت کھلا میرے ساتھ یونیس بھائی وہ بہت بڑے ٹیم من تھے بہت ان کو میں تو بڑی ٹھیک ہے تو ان کی باتیں مجھے بہت سمجھاتے تھے بہت سمجھایا لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی باتیں مجھے سمجھ نہیں آتی جیسے کہ یہ کر لو وہ کر لو جیسے ڈس لئے بارے میں زیادہ پھر میرا ایک ٹائم میں میرا گھر رہا تھا مجھے یاد ہونے ساؤت افریقی میں مجھے پہلے میج میں بہت اچھا it's all about balance آپ کی جو بیٹنگ ہے آپ جب balance ٹھیک ہوگا آپ ریڈی ہوگی اور آپ کو پوائنٹ آف کونٹیکٹ ٹھیک ہے یہ آپ کو صحیح ہوگا تو آپ سے رنز ہوں گے اور یہاں کور ڈرائی لگ گئی آسر امید کی یہاں لگ گئی almost تو جب آپ you're all over the place تو آپ سب سے پہلے چیزیں آتی ہیں کہ آپ پہیٹ گرتا ہے ٹھیک ہے پھر آپ cross کھلتے ہو باہر کا ball chase کر لے تو یہ کافی سمجھاتے تھی اس طرح اس وقت لیکن میں کہتا تھا نہیں یار میں کر جاؤں گا آپ کو adopt کرنی پڑتی نہیں چیزیں اب میں کیوں کسی کو blame نہیں کر تھا حالانکہ میری 40 کی average تھی جب team سے drop ہوں one day میں میں every match میں average دیکھتا تھا کیونکہ start میں 41 42 بھی گئی تھی one day 36 plus 38 کی average تھی جب میں drop ہوں اور مجھے پتا تھا مجھے وہاں سے جہاں پہ اگر مجھے 25 ٹیس کھلائے تو مجھے سو ٹیس کھلانے میں مسئلہ شاید نہ ہوا ہو ٹھیک اگر آپ بورڈ ایک ٹیس میچ کھلاتا ہے یہ مجھے جیسے جیسے ٹیس 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 جیسے جیسے یہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چانسز مجھے out of the way دے سکتے تھے لیکن نہیں دی انہوں نے اس کی وجہ یہ تھی کہ کمپیٹیشن بہت زیادہ تھا میرے ساتھ ساتھ سے آٹھ اوپنر بیٹرز تھے اور سارے ڈومیسٹک میں پرفارم کر رہے تھے مجھے وہ کتنا رن دے سکتے تھے ٹویٹی فائی سیونٹین ایٹین ٹویٹی پہ مجھے اتنا رن نہیں دے سکتے حالتو میں نے پروف کیا ہوا تھا میں اپنا پروف کیا تھا ٹیسٹ میں بھی ہر جگہ ٹھیک ہے پھر میری جگہ جس کو کھلانا تھا اس کو بھی دیکھنا تھا پھر یہ مجھے ہے کھلانا اس کو کھلاؤ اس کو بھی پھر اگلے کو کھلایا اس نے بھی نہیں کیا پھر اس کو بھی نہیں کھلا اور میری انتالیس کی ایوریج گھر لے کے چلا گیا یہ تھوڑا سا میں سمجھ دوں کہ یہاں پہ میس کیلکولیشن یا جو بھی میس منیجمنٹ ہوئی ہے اگر مجھے میرا رن پورا دیں اگر میں نے پروف کیا ہو ہے پچیس ٹیس 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 ہے تو میری جگہ جس کو کھلا رہی ہو تو پھر اگر اس کو پورا کھلاو نہیں کھلاتے تو پھر آپ نے میرے ساتھ بھی جاتی کی دونوں کے ساتھ اور پھر شرachten مسی آخر کرمی ٹیس ہو ہی جب محل ٹیس قرار تیکھ ٹیس 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 کی محل ہو جس میرے مسی ٹیس محل ٹیس 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 سیزن میں میں نے دو دفعہ کیے ہیں ایک ایک ہزار رنز اس ڈیبیو سے پہلے ٹھیک ہے پھر میرے کئی کمبیکس ہوئے 180 170 میں نے کیا مجھے یاد ایک دفعہ مجھے اقبال قاسم ہمارے سلکٹر ہے تو انہیں نے سلک کیا ایک دفعہ اور میں نے اس طرح کی کوئی محسن خان نے مجھے سلک کیا ٹھیک ہے شاید افریدی بھائی جو تھے ہمارے کیپٹن تھے اس وقت انگلینڈ ٹور پر انہوں نے خود کال کی کہ تمہیں انگلینڈ لے جا رہے ہیں ٹھیک اور سونگنگ بالس کی پریکٹس کر رہے تو بڑا مجھے خوشی ہوئی دو سال بعد مجھے بلایا گیا ٹھیک ہے شاید بھائی کے ساتھ اچھا ٹائم گزرا تھا ٹیم میں تو بڑا پیار محبت سے بہت اچھا ٹائم گزرا بڑی مزاق گپیں شپیں اور خیر وہاں پہ بھی انگلینڈ میں بھی جب میں گیا تھا تو اس وقت بھی جب لاسٹ ٹیسٹ میچ کھلا تھا تو وہ اچھا تھا پرامیسنگ اننگز تھی پرامیسنگ اننگز ایم سو سوری فر دس بٹ آپ کے آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہ آپ کو ایڈمائر کرتے ہیں انکلوڈنگ می سو پلیز اس چیز کو مت سوچے گا بات یہ کہ میری لیے ایمپورنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کرکٹ سے کھیلا ہے اور آپ نے مجھے ایسا فین آپ نے کچھ میمریز دی ویاں چاہے وہ آپ کا کور شورٹ ہو چاہے وہ آپ کا پوائنٹ کا شورٹ ہو یہ ہے کہ آپ کی زیادہ محبت اور لیے ایسا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا پیشن ہے کہ آپ جیسے ایک چھوٹا موٹا کرکٹر آپ کے سامنے بیٹا ہے اور آپ یہ ہے اس کو اتنا ایڈمائر کر رہے ہیں جب آپ نے مجھ سے رجیف کیا اور اس وقت سے ابھی تک تو آپ کو کہا تھا کہ آپ اس وقت میں بہت بڑا دیوانہ تھا آج بھی ہوں لیکن اس وقت نہیں آپ جب چھوٹے ہوتے ہوئے ہیں آپ ایموشنی بہت زیادہ ڈرون ہوتے ہو دیکھنا کھیلنا دیکھیں اب آپ دیکھیں نا پوڈکاسٹ کر رہے ہیں کرکٹر ایک چھوٹے سے سٹارٹ لیا ہے چھوٹا پلی رہی ہے نا پھر اس کے بعد بڑے بڑے آئیں گے خواہش خواہش ہے میری اور یہ میری خواہش الحمدللہ آج پوری وطی بھی دکھ رہے ہیں کہ آسر رمی صاحب میرے پاس آیا میں پوڈکاسٹ کرنے کے لیے اللہ آپ کو بہت ترقی دے اللہ آپ کو کامیاب کرے اللہ آپ کو خوش رکے میں آپ کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں تھوڑی سی مجھے مجھے بھی طبیت خراب میری میری طبیت خراب یہ آج کل تھوڑا چل رہے ہیں میرے خیال سے کافی دنوں سے میری طبیت خراب ہے پچھلے ایک ہفتے سے میری آواز بیٹھی ہوئی آپ کو فیل نہیں ہو رہی ہوگی یہ بیٹھی ہوئی آواز ہے اللہ نے کتنی پیاری آواز دی ہوئی ہے آپ کو بیٹھی ہوئی اتنی پیاری آواز ہے کھڑی ہوگی کیسی لگی بہت ہی ہے بہت ہی ہے آسر بھئی آپ یہاں پر آئے ہیں اور ایہوپ کہ آپ کو بھی کانورزشن انٹرسٹنگ لگی ہو بہت مزا ہے اور امید ہے کہ کیونکہ پی سی بی کا آپ نے ایک ورس کر لیا ہے اور آپ کوچنگ کے بارے ہیں کوچنگ کے بارے ہیں کہ کیس طرح سے کرنا چاہیے آپ کیا پلان میرے یہ پلان ہیں دیکھویں مجھے ایک تو مجھے ایک آسٹریلیا سے کلب کی آفر ہے وہ ان کے انڈرز ہیں سات سے آٹھ ٹیمز ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے تو میں ساری ٹیمز کو مینج کرنا اور تھوڑا ایکسپوزر ملے گا مجھے یہ باقی ہے ساری سیلیکشن الیکشن یہ اچھے چیزیں سیلیکشن تو میری الحمدللہ میں کی بھی ہے پاکستان کے لئے بھی کر رہا ہوں اور وہ تو ایک ہے ہی ہے پھر ساتھ ہی ساتھ کوچنگ میں یہ ہے کہ جب بھی مجھے انشاءاللہ موقع ملا یہاں پہ پاکستان میں بھی ہماری جو ٹیمز ہیں اس کو لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں کروں کیونکہ اس کو میں کروں کیونکہ یہ وجہ یہ ہے کہ گیم کے ساتھ انوالمنٹ ہے اور چاہتا ہوں میں پلان منہ ہوں اور وہ لڑکے ایکزیکیوٹ کریں اور لڑکے اچھے اچھی پرفارمسز کریں یہ میرا ایک ڈریم ہے تو لیٹس سی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا خواہ پورا کرے کیونکہ میں تو میری نظر میں اس زمانے کا تکنیکلی ساون باتسمن آپ نے آپ نے آپ کو باتسمنی بہت مزاید بہت مزاید جو جا کلا آپ سے کمیں بہت چھے گا اور آپ سے بہت چھے گا اور کامیٹس میں باتائیے گا کہ آپ کو کیا انترسٹنگ پوائنٹ لگا اس پورٹکاس میں اور شکریہ بہت 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 سلام علیکم